میں آپ لوگوں پر مشکور ہوں آج میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا بڑی مختصر سی کچھ نو مئی کے حوالے سے سب سے پہلے تو میں نو مئی کے جو واقعات ہیں ان کی شدید الفاظ میں مضمت کرتا ہوں چونکہ جو ہمارے نیشنل انسٹالیشنز تھے جن کو نقصان پہنچایا گیا وہ پاکستان سٹیٹ آف پاکستان کی ملکیت تھے میرے خیال میں ہمیں اس قسم کے واقعات سے گریز کرنا چاہیے اور یہ تمام جو واقعات ہیں یہ قابل مضمت ہیں میرے سمیت میرے خیال میں پاکستان کا کوئی بھی شہری نہیں ہوگا جو ان واقعات کی مضمت نہ کرے اس کے علاوہ ہم اپنے ملک کی جو فوج ہے ہم ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑے رہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی ان کے ساتھ ہی کھڑے رہیں گے اور جو ملک کی موجودہ صورتحال ہے اس کے پیش نظر ہم نے ہمیشہ شرافت کی سیاست کی ہے اور اس کو فروغ دی ہے اور آج کل کی جو سیاسی صورتحال جو آپ لوگوں کی سامنے ہیں اس کے پیش نظر میں سرے دست سیاست سے اپنی دستورداری کا فیصلہ کرتا ہوں اور اس کے علاوہ میں تمام سٹیک ہولڈر سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنی ذات اور پارٹیوں سے نکل کر پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے سوچیں یہی میری پاکستان کے تمام لوگوں سے گزارش ہے اور میری نیتہ منائیں بھی تمام لوگوں کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی حفظ و امان اور اپنی خیریت سے رکھے پاکستان زندہ بات یہ بھی کہے کہ جو مختلف شہروں میں جو لوگ گرفتار ہو رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کریں گے جو بیتہ اریسٹ ہے جو جی بالکل میرے خیال میں جو بے گناہ لوگ جو اریسٹ کیے گئے ہیں یا جن کے اوپر کوئی کاروائیاں ہو رہی ہیں میری علاقہ عام سے گزارش ہوگی کہ ان بے گناہ لوگوں کو ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ ٹریٹ کیا جائے اور ان بے گناہ لوگوں کو ریلیج دیا جائے اور ان کو ریا کیا جائے دیکھیں جی جہاں تک میں اپنی بات کروں جب سے میں نے تین سال ساتھ میں نے صوبہ پنجاب کے عوام کی خدمت کی ہے اور میرا ضمیر مطمن ہے کہ میں نے نیک نیتی کے ساتھ اپنے صوبہ کے عوام کی خدمت کی ہے اور ہمیشہ اشرافت کی سیاست کو میں نے فروغ دی ہے